بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا السلام علیکم پاکستان سید حسین حیدر اس وقت مل کالونی کے اندر نزدین فوٹبال گراؤنڈ خیرپور میں ماشاءاللہ سے نادر پبلک ہائی سکروڑ کے اندر جہاں پہ پانچ چھ سو بچے بڑی عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے شہاب خاتون باجی نے جو ہے ایک چھوٹی سی ٹک چھوک کھولی دی ہے اور اس ٹک چھوک کے اندر یہ بہت ساری چیزیں ملکی ہیں اگر آپ دکھائیں کہ سب کیسے ہیں ماشاءاللہ بڑے زماندہ سکری کے سے انہوں نے رینجوڑری کی بھی ہے اور سٹیشنری بھی ہے کھانے کھینے کی چیزیں بھی ہیں اور بڑا اچھے سفائی کے ساتھ سب کچھ رکھا گا ہے ماشاءاللہ امہ جو ہے وہ پہلے گھر میں سٹچنگ کا کام کرتی تھی پھر وہ چھوڑ دیا کیونکہ ان کے جو ہے ہاتھ اور کام میں کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی ویسے اتنا کام نہیں کر سکتی تو یہ ادھر آ گئی ہیں یہاں پہ دو سے سات مجھے سے لے کے دو بے تک کام کرتی ہیں اور جو ہے میند سے کام کرتی ہیں جس کی بنا پہ یہ ساتھ آٹھ ہزار مہینہ جو ہے اسی جگہ سے ماشاءاللہ کما لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی کھڑا ہے یہ مجاہد علی ہے ماشاءاللہ چھوٹا بیٹا ہے اور جو ہے اس نے ابھی ایفیسی کر لی آپ نے بیٹا ایفیسی کر لی اور خدمت بھی کرے گا ماشاءاللہ نظر آتا ہے کہ بڑا فرما دبابردار بچہ ہے اور ماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں تو آپ کے باقی بھائی کیا کیا کریں بھائی ہیں بڑا بڑا بھائی ہے جو درائیونگ کرتا ہے دوسرا بھائی مجدوئی کرتا ہے دوسرا بھائی ہے وہ موبائل مارکن میں اٹھلی اچھا اور آپ کی ایک بہین بھی ہے اچھا چلے ماشاءاللہ دیکھیں کیسے اممہ نے محنت کی حالانکہ اممہ کے جو خامن تھے اور مجاہد کے جو والد صاحب تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے دوہزار تیرہ میں وہ مختلف قسم کی مزدوری کرتے تھے کوئی ٹھیلے وغیرہ لگاتے تھے جس میں چیزیں بنا کے بیچتے تھے تو سارا ذمہ داری جو ہے اممہ پہ پڑھی اور انہوں نے جو ہے بہت ساری تکلیفوں کے باوجود یہ سارا کام کیا اور اپنے بچوں کو ماشاءاللہ جو ہے کام پہ لگایا اور چھوٹے بیٹے کو بڑا زبردست طریقے سے پڑھا رہی ہیں اور اب مجھے مجاہد بتا رہا تھا کہ سیکنڈ شیفٹ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے اسکول میں جو دو سے چھے بجے تو ادھر بھی محنت اور ہوا کرے گی صرف وہ صرف کس لی کر رہی ہیں اس بچے کے لیے کر رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے نا محنت کرے گا اچھا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ نوجوان نسل کے لیے کوئی اچھا پیغام دو یہ ہوگا کہ جو انیڈیوکیٹڈ ہیں وہ بند ہیں اور اس کے علاوہ جو مطلب گاؤں میں دیکھ رہے ہیں ایڈیوکیشن نہیں مل رہی تو ان کو ایڈیوکیشن ملے اچھا اچھے نریخ ایڈیوکیشن ملے جسے ہم ایڈیوکیشن بچوں کو یہاں بھی ماں باپ کو بھول جانا چاہیے نہیں نہیں ماں باپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے خدمت کرنی چاہیے جنہوں نے ہمیں یہاں تک گوچایا اپنے ماں کے پاؤں دھویا کرو ہے نا اتنی محنت کر رہی ہیں اپنے لیے نہیں کر رہی ہیں تمہارے لیے کر رہی ہیں ایسے ہی ہیں نا ماں آپ اس کے لیے محنت کر رہی ہیں ماشاءاللہ تو جو ہے نا ایک نعرہ لگائیں گے پاکستان کے لیے ہم لوگ پاکستان زندہ بار 360 دکھا دیں